موسیقی ہالو دوسرے مشکار آدھاب میں ڈاکٹر مرخان آپ سبھی لوگ کو بہت بہت مورگ بات دیتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ کے سیوگ سے ہمارا پریوار آٹھ لاکھ پلس کا ہو گیا ہے آٹھ لاکھ سے اوپر ہمارے سبسکرائبر ہو گئے ہیں اور جن لوگوں نے بھی اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیک کریں اور سبھی لوگ کا میں سیر مقدم ویلکم کرتا ہوں جو میرے ویورس ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں یہ کیس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیس کا نام ہے ریٹینشن آف ہیرن اور ریپچر آف ہیرن بلیڈر جب ریٹینشن آف ہیرن ہو گئے اٹھارے دن تک اس نے پشاب نہیں کیا تھا لگاتار وہ اس کا ٹیٹمنٹ کرا رہا تھا اور جب لمبے ٹائم تک آپ ریٹینشن آف ہیرن کا ٹیٹمنٹ کرائیں گے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں پر ریپچر ہو جائے گا چونکہ ریٹینشن آف ہیرن کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے پشاب کو روکنے کی اس کیپیسٹی سے زیادے جب پشاب ہیرن اس کے اندر اکھٹا ہو جائے گا تو ریپچر ہو جائے گا اور ریپچر کے کیس کا مطلب یہ ہے ریپچر ہونے کے بعد پوری ایوڈمنٹ کیوٹی میں وہ پورا پشاب آ جاتا ہے اور یہ اس ٹائم کا کیس دکھائی جائے گا دیکھیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پیٹ پھڑ جائے گا پوری طریقے سے جیسے اس کے اندر ہوا بھر دی گئی ہو یہ دیکھیں جیسے کسی کیس کے اندر ہوا بھر دی گئی ہو یہ ایک عجیب ٹائم کے کیس آپ کو ملتے ہیں یہ پہلے اس کی شیونگ کیا ہے انیسٹیسیا دیا ہے اور اس کی سرجری کیا ہے تو بہت دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت زیادہ ultimately death ہوتی ہے ان لواروں میں تو آپ کو نڈل لگا کر یہاں سے پشاب نکالنا یہ دیکھیں یہ یہاں سے انسیجن لگا رہا ہے ایک انچ کا انسیجن لگائیں گے انسیجن لگانے کے بعد یہاں سے یہ پشاب آنا شروع ہو جائے گا اور جیسے پشاب آنا شروع ہوگا تو آپ یہ دیکھئے گا کتنی تیجی سے پشاب آئے گا یہ یہاں سے آپ کو انسیجن کی جگہ ہائپوڈرمکنڈل یا ٹروکر کینولا لگا کر پشاب نکالتے رہیں گے پہلے دن تیسرے دن اور سات میں دن یہ پشاب نکالتے رہے گئے دیکھیں کیسے پیٹ اس کا پھول رہا تھا دیرے دیرے پیٹ اس کا نیچے آ جائے گا اور لوارے کی جان بچ جائے گی تو اگر اس طرح کا کوئی لوارہ کوئی کاف یہ میل کاف کی کومن بیماری ہے جو میل ہیں جو نر بچے ہیں اور خاص طور سے تھن کا ٹائم ہو نر بچہ ہو اس کو خوب دودھ پلائے گیا ہو یا دو بہنسوں کا دودھ پی رہا ہو ان میں یہ کومنلی دیکھی جاتی ہے اور یہ دیکھیں اس کا پورا پشاب یہاں سے نہیں نکالیں گے ٹو تھرڈ ون تھرڈ کا فارمولا ہم اس میں اپنائیں گے ٹو تھرڈ اور ون تھرڈ جس طرح سے رومن کو ہم کھالی کرتے ہیں پائپ لگا کے اس میں بھی ہم بتاتے ہیں اور ٹھیک اسی طرح سے ٹو تھرڈ ون تھرڈ کا فارمولا اپنائیں گے اور یہ کتنا تیجی سے اس کے اندر سے یہ پشاب اور یہ یورن آ رہا ہے ہمارا ادیش ہے کہ آپ کے لواروں کو کس طریقے سے سنگرکشت کیا جائے کس طریقے سے بچا ہے پوری پرات بھر گئی ہے آلموسٹ چالیس لیٹر کے اس پاس اس میں پشاب نکلا ہے اور یہ میرے ساتھ میں بناتا رہتا ہوں دکھاتا رہتا ہوں بہت سارے ٹیوب سسٹو سومی اس آپریشن کا نام ہے ٹیوب سسٹو سومی ٹیوب سسٹو سومی کا مطلب ہے کہ یوری بلیٹ کی سرجری کرنے کے بعد اس کے اندر یہ پائپ کو ڈال دیا جاتا ہے فٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے ٹیمپریری اریجمنٹ کر دیا جاتا ہے اور ٹیمپریری اریجمنٹ کرنے کے بعد پشاب اپنے راستے سے جب آنے لگتا ہے تب ہم اس کو یہ دیکھئے کتنا بہترین ویڈیو آپ کے سامنے ہے یہ کہ یہ نیچے اوپر سارا پشاب بھرا ہے اور یہ دکھائی دے رہا ہے آپ کو ایک ایک کر کے چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہیے گا گمبیر سمسیہ پورے ہندوستان سے میرے پاس فون آتے ہیں آس پاس کے نیپال بنگلہ دیس کے بھی فون آ رہے ہیں کہ سر پشاب ایک گمبیر سمسیہ آئے اور یہ سمسیہ صرف سب سے زیادہ سمسیہ پیدا ہوتی ہے آج کل تھنڈ کے ٹائم تو یہ سمسیہ پیدا نہ ہو اس کے نیپے آپ کو ایڈوانس میں امونیم کلورائٹ نوسادر ہر لوارے کو پانچ گرام پرتی دن تھنڈ کے ٹائم میں کھلاتے رہیں ان لواروں کو کھلائیں جو میل ہیں میل کو کھلانا ہے چونکہ یہ بیماری میل کو ہے جب آپ نوسادر کھلاتے رہو گے تو اس کی پی ایچ چینج نہیں ہوگی اور پی ایچ جب چینج نہیں ہوگی تو لوارے کو پیشاو کا بند نہیں لگے گا تو پری کوشنز یہ ہے کہ اگر یہ آپ کر دیتے ہیں یہ آپ کر دیتے ہیں تو تین دن تک آپ کو لگاتار انٹیوائٹک پہ رکھنا ہے انرجس پہ رکھنا ہے اور آپ کو بیٹرڈین لوشن بھی یہاں پر لگانا ہے اور یہ پورا پیشاو نہیں نکالتے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے تو ریٹینشن آف ایرین کا کیس آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھنا بھی چاہیے یہ بلکل الگ ہٹکر کیس ہے اور الگ ہٹکر کیس جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا منوول بڑھتا ہے آپ کا منوول بڑھتا ہے تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں اب یہ اس میں ایک پائپ اس کو گلتے ہیں فالیج کیتھریٹر نام کا سائنٹیس تھا فالی نام کا اس نے اس کیتھریٹر کو بنایا تھا اور یہ اٹھارے ہے بیس نامر کا کیتھریٹر اس کے اندر ڈال کر فٹ کر دیا جاتا ہے دھیرے دھیرے اس کے اندر سے پشاہ یورین آنے لگتا ہے اور یہ دھیرے دھیرے سے اپنے راستے سے پشاہ کرنے لگتا ہے اور امونیم کلرائیڈ اس کو آپریشن کے بعد اتی آوشک ہے پانچ ست چھے گرام پر ڈے آپ کھلائیے انٹیویٹک لگائیے اور جیسے ہی یہ اپنے راستے سے پشاہ آنا شکر دے گا اس نالی کو نکال لیا جاتا ہے اور یہ بلکل ٹھیک لوارے ہو جاتے ہیں کہیں کوئی دکت نہیں آتی ہے جن لوگ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ تھینکیو دھنیباد ادا